بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران زیبقار آپ کو ایک خوبصورت کرامت اللہ کا فضل اللہ کا کرم جو باچہ سرکار کے آستانے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرے ایک بائی کھڑے ہیں میں ان سے پوچھوں گا آپ کا نام کیا ہے میرے نام شیر محمد ہے شیر محمد صاحب آپ دربار شریف پہ آئے ہیں تو کس سلسلہ میں یہاں حاضر ہوئے تھے آپ کیسے آنا ہوا آپ کا یہ میری بچی تھی ہے چار سال عمر اس بچی کی تو ایک سال ہو گئے اس کو بیمار ہوئے اس کی جو کمر کی ہٹی کی بیک مون وہ باہر نکل آئی تھی کافی حد تک نظر آتی تھی اور بچی سے چلا نہیں جاتا تھا تو ہم نے مختلف ہسپٹرم چیک کروایا ان کو بلیڈ بھی لگا تو ڈاکٹر ٹی بھی پتاتے تھے موروں کا مسئلہ ہی پتاتے تھے پتھوں کا مسئلہ ہی پتاتے تھے ریپورٹیں کافی کروایا ہیں لیکن ہم میڈیسن ان کو دیتے تھے بیق وقت آٹھ سے دس سیرپ ایک ٹائم انہیں دیتے تھے اور سیرپ ہے کافی مہنگے مہنگے ہم دیتے تھے ان کو کوئی سکون نہیں ہوتا تھا جب تک یہ میڈیسن یوز کرتی تھی بچی تو تقریباً ففٹی پرسنٹ ٹھیک تھی اور ففٹی پرسنٹ نہیں رات کو روتی تھی تکلیف سے ہم نے یہاں پہ ماشاءاللہ چار دم کروائیں ایک کلر سیدہ میں اور تین جو ہم نے بلاوڑا شریع میں آج چوتھا دم ہے بچی کا اور ماشاءاللہ یہ خوب چلتی پھرتی ہے آپ اس کو ذرا چلائیں گے یہ ماشاءاللہ بلکل صحیح چلتی ہے بچی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کے عمر چار سال ہے چار سال اس بچی کے عمر ہے اور یہی بچی جو چھے ماہ نہیں چال سکتی یہ چار پائی پہ جس طرح معذور بچے چار پائی پہ ویلچیر پہ ہوتے ہیں اور آج الحمدللہ بائی صاحب بتا رہے کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت سارے پیسے خرج گئے ڈوکٹروں کے پاس گئے راتوں کو جا گئے دن کا سفر کیا لیکن یہاں پچا سرکار کے پاس آئے اور سات دم بھی مکمل نہیں ہوئے صرف چار دم کروائے وہ بچی جو چھے مہینے سے چار پائی پہ معذوری کے عالت میں تھی آج الحمدللہ وہ بلکل سلامت لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بچی بیمار ہوئی ہے یہ معذور ہوئی ہے لاہور تھا کہ یہ لوگوں نے نہیں ہم لاہور کے رہنے والے واگا بارڈر واگا بارڈر کے یہ لوگوں نے باست گھرکی ہسپیٹل ہے جو تقریبا تقریبا پورے پاکستان میں نمبر من ہسپیٹل ہے ہڈیوں کے معاملے میں ماشاءاللہ یہ کہ ہمارے تقریبا گھر کے پاس ہی ہے وہ پانچ منٹ کا سفر ہے ہمارا ہم وہاں پہ چیک کرواتے تھے عبداللہ شاہ ڈاکٹر ہیں ماں کے بہت ہائیس ڈاکٹر ہیں اللہ تعالیٰ اس حسنانے کے فیضان کو تاقیام جاری اور ساری فرمائے اللہ حافظ دربار علیہ بلاوڑا شریف